اگر میں ہمیں امتیاز میر چونڈن میں تاخیر سیاسی آئینی بہران پیدا کرنا جیگری کوشش تھی رہیا جیسے صدر صاحب جیسے صدر صاحب سیاست کا یہ نہ تھے ملک جی اندر جیسے پالیسیز گزریل حکومت جون وزیراعظم صاحب جو انہیں کے کنٹیونوں تھے جوائن کیوسین یا رہنماز سین پاکستان بیپرس پارٹی کی حکومت میں وہ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں فراز عابد لاکھانی صاحب میرے ساتھ ہیں لاکھانی صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر جس طرح ایک لیگل کیوس پیدا ہوا وزیراعظم کے ٹوئٹ کے بعد کہ میں نے سگنیچر نہیں کیا جو پیس آف لیجسلیشن تھی میں نے اپنے آفیشل سٹاپ کو کہا کہ آپ واپس بھیج دیں اس کے بعد سے ایک صدر صاحب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے استیفہ دینے جا رہے ہیں استیفہ بھی مانگا گیا ہے ان کا کیا کہیں گے دیکھیں یہ صدر صاحب صدر صاحب نے جو کام کیا ہے ٹوئٹ کے اس پر یہ جانا جان کر کے کیوسک اور اپنی پارٹی میں جگہ بنانے کے لیے اور اسپیس بنانے کے لیے کام کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں آپ اگر ایسا کچھ کرنا تھا یا کرنے کا سوچا تھا تو پہلے ان کو پتا ہے کیا ہے طریقے کار یہ جو بھی بیل ہوتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے ہوتے تو وہ ویسی ٹوئٹ کر دیتے ہیں یہ والا بیل انہوں نے ٹوئٹ کیوں نہیں کیا تو اس سے صاف انٹینشن ثابت ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو نا اپنی نیک بچانے کے لیے یہ کام کیا تاکہ یہ صدخرو ہو سکے اپنے بی پی آئی کے چیئرمنٹ کے سامنے اور اپنے لوگوں کے سامنے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے غلق چیز یا صحیح چیز میں فرق کیا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نا ان کے اپنے پرنسپل سیکٹری نے خود منا کر دیا کہ یار آمی انویسٹیکیشن کرالیں تو یہ ساس ظاہر نہیں ہے آپ کو کہ یہ کس عوضے پر بیٹھ کے کیا بچکانے والی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بڑا ناماکول سا ایک جونا سلسلہ بناوا ہے ایم شور کہ جونا لوگوں کو تھوڑی میچورٹی دکھانی چاہیے خاص طور پر اس منصب پر بیٹھ کے بڑا انفورچونٹ ہے میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بڑا انفورچونٹ ہے کہ ہمیں اس طریقے کی کوئی چیز دیکھنی پڑ رہی ہے لگانی صاحب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن آئینی بائنڈنگ ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اب ڈی لیمیٹیشن آگئی آپ کو پتا ہے پیپلس پارٹی سی سی آئے میں دستخط کر کے آئے پیپلس پارٹی اب کہتی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن اس سے زیادہ نہیں الیکشن کمیشن نے کہا آئے کہ تین چار مہینے لگ سکتے ہیں اپنے مقرر وقت پہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں ایک آئینی بہران پیدا کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے سیاسی بہران پیدا کیا جا رہا ہے مینی صاحب آپ بھی یہاں بیٹھیں ہم بھی یہاں بیٹھیں میرا خیال ہے کہ مجھے جو لگتا ہے یہ بہامی جو نا تسلسل سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی ایسی اس میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی جو حل نہ ہو سکے مجھے تو لگتا ہے کہ جو ڈی لیمیٹیشن کا معاملہ ہے اس کو بھی جو وقت لگتا ہے وہ وقت ترکار ہے اور وہ وقت کو کپیٹ کر کے ہی ہوگا کیونکہ دیکھیں سی سی آئی میں آپ نے خود میں کہا ہے ایک چیز ہوئی ہے تو میرا اتنا خیال یہ میں اتنا اگر پرویو دوں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جانب الیکشن ٹائم ہو جائیں گے جیسی ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ حل ہوگا اور اس میں کوئی کبھات بھی نہیں آئے گی ساری پارٹیاں مل کے انشاءاللہ اچھا سیئی دیسیشن ہوگا الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا ڈی لیمیٹیشن کے بعد کپلیٹ کرنے کے بعد وہی طریقے کار ہے ہم سب کو فالو کرنا ہر پولٹیکل پارٹی کو فالو کرنا پڑے گا انشاءاللہ اب علاقین صاحب آپ بزنسمن بھی ہیں بزنس کے ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں آپ کو پتائے کہ نگران حکومت آتے ہی اور ڈالر جس طرح بڑھا ہے ابھی تو اوپن مارکٹ میں تین سو چھ روپے تک تھی تین سو سات روپے تک چلا گیا اوپن مارکٹ کے اندر ڈالر ایک جیز پیٹرولیم پرائیسز جس طرح بڑی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واقعات کچھ ایسے ہوئے جڑاں والا کا واقعہ ہے اب کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ بھی ایک کسٹن مارکٹ رکھ رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ نگران حکومت وہ بہتر کر پائے گی کچھ چیزیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کو ایک محدود منڈیٹ ہوتا ہے آتھارٹی ہوتی ہے کیا کہیں گے دیکن جو فائلائنس کی منسٹری کی جو پالسی ہے نا وہ اس کا تسلسل بڑھ قرار رکھنا لازمی ہے وہ تو پالسیاں آپ کو پتا ہے نا بن گئی ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو سنبھال کے چلنا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبر بھی آپ نے سادہ ناٹے دیکھتے ہیں دہائی بلین ڈالر سے بھی کم آئے ہیں پچھلے سالوں میں یہ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ بلین ڈالر آیا کرتے تھے تو وہ کم آئے ہیں تو اس پالسی کا تسلسل جلے گا یعنی کہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ سرپلس دیکھیں گے کرنٹ اکاؤنٹ پر تو یہ یہی محشیت کو سیدھا کرے گا یہ کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا ہمیں اس کے علاوہ بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا یہ ہم برداش نہیں کر سکتے کہ ہماری اکانومی بجٹ ڈیفیسٹ پر چلے اور ہم ایکسٹرنل یا انٹرنل سائلنسنگ لین بجٹ کے لیے یہ بھی ہمیں کرٹیل کرنا پڑے گا اور ختم کرنا پڑے گا میں مانتا ہوں مشکلات کا دور ہے مہنگائی آئی ہے لیکن دیکھیں دنیا بہن میں بھی اس وقت مہنگائی ہے پاکستان میں زیادہ ہے لیکن اس کو سٹیبلائز کرنے کا طریقہ بھی یہی کہ ہمیں اب فردر لونز پہ انحصار ختم کرنا ہوگا جو ہم لونز پہ انحصار کر کے اپنی دیولپمنٹ دکھایا کرتی تھی پشلی حکومت 6 پرسن کی وہ امپورٹ بیس دکھایا کرتی تھی وہ پندرہ سولہ اٹھارہ بیلین ڈورا کا کرنٹ اکاؤنٹ دیفنسٹ کھڑا کرتی تھی اور اس میں جو نا ہمیں پھر ہر سال کے ان میں ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے پاس جانا پڑتا تھا لونز لینے کے لیے یا ہمارا سسٹم چلانے کے لیے فینائنس منشری گا تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اور میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں ایسی چیز ہمیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں جو تلسل پولیسی کا بنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ دیفنسٹ نہیں ہونا چاہیے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کا تلسل صرف چلے گا اور جہنہ یہ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فیور میں ہی کام ہوگا انشاءاللہ اور آگے تو بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ اچھی اچھی ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے میں نے سمیٹ ہوئی تھی اس میں جو سوہدہ ہوا یا جو موائدہ ہوا اس میں آپ نے پتا ہے کہ جو سوہدھی گورنمنٹ بھی انٹرز دکھا رہی ہے اس میں بھی ان کے ثروبی ایک سیزن بلین ڈالر کی انویسمنٹ آنے کا کہا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں اچھی خوشائن باتیں ہیں نا یہ اچھی چیزیں منیرلز فردر بھی ہمارے پاس کافی ساری مائنز ہیں جس میں جو نا بیرل اقوامی کمپنیاں حصہ لیں گے پارٹ لیں گے اور انشاءاللہ اچھی طرح موف کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آج جس طرح وزیراعظم صاحب کاکر صاحب یہیں تھے کراچی کے اندر تھے انہوں نے ایک بڑی بات اہم کہی ہے کہ گزشتہ حکومت کی پالسیوں کا تسلسل جاری رکھیں گے وہ کہے کہ کنٹینیوٹی ہوگی پالسیز میں کیا کہیں گے دیکھیں میک ایکانومی کی پالسیز جو نا اس کا جاری رکھنا بہت لازمی ہے اب یہ بہت ہو چکا کہ جو نا نئی حکومت آئے تو ہم جو نا پالسیاں الگ کر دیں اور دیفرنٹ کر دیں لازم حکومت ہماری جو گئی تو اس میں بھی ہم نے پالسیز وہی بنائی جس میں پاکستان کو آگے رکھا پاکستان کی فیور میں کام کر رہے تھے ہم ووٹ کی سیاست نہیں کر رہے تھے تو جب ووٹ کی سیاست نہیں کرتے پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں اس سے پہلے والی جو انتشار والی جو پارٹی تھی جس نے سبسیٹی دے کے گئی تو اس نے تو گنات کام کیا آپ کو پتہ سبسیٹیاں دے دی نقصان پاکستان کو نیشنل ایکس چیکر کو نقصان ہوا خالی ایک نہیں بہت سارے ایسے کام کی جو جن کی وجہ سے نیشنل ایکس چیکر کو نقصان ہوا پیٹی آئی کی حکومت نے جو کام کیے سارے آج تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک بھلا آپریشن چلنا ہے لفچائر کا وہ بھی دیکھیں ہمارے ہیروز لگے ریل لائف میں تو کہوں گا ریل لائف ہیروز لگے نہیں اور لائف آپریشن دیکھ رہا ہوگا آپ کو بھی سارا اپڈیٹ آ رہی ہوگی الحمدللہ اس کی اپڈیٹ آپ کو زیادہ پتہ ہوگی چار بچے تو ہو گئے ہیں الحمدللہ آگے ہی میں سمجھتا ہوں سکسیسپلی کمپلیٹ کیا جائے گئی آپریشن کو بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین پیوپس پاٹ جو پوائنٹ آفیو چیو بریک جو ٹائم تھا بریک ہمپو تھا جو